آج ہم جس جگہ کی تلاش میں نکلے ہیں یہ ملتان میں محلہ کوٹلا تولے خان کی بیچوں بیچ قائم ایک قدیم مسجد ہے قدیم محلے کی تنگ گلیوں میں سے نکل کر اس مسجد کا پہلا نظارہ کچھ یوں تھا موسیقی سب سے پہلے تو میں ندیم بھائی کو ویلکم کرتا ہوں جنہوں نے اس ٹور میں مجھے کمپنی دی ندیم بھائی یوٹی لاہور کے الومین آئی ہیں جو اس وقت واسا ملتان میں اپنی ڈیوٹی کا فریضہ سر انجام دے رہی ہیں یہ مسجد تقریباً سات سو سال پرانی ہے جو کہ دیکھا جائے تو پاکستان کی قدیم ترین مسجد تصور کی جاتی ہے یہ مسجد دس فٹ اونچے ایک چبوترے پر قائم ہے جس کے نیچے ایک تیخانہ ہے جو اب بند ہونے کی وجہ سے کوئی نہیں دیکھ سکتا اس مسجد پر پہلی نگاہ پڑتے ہی اس کی ٹائلز ہرے رنگ کا عکس دیتی ہیں اور اس ہرے رنگ کو سرائی کی زبان میں ساوا کہا جاتا ہے جس کی وجہ سے اس مسجد کو عرف عام میں ساوی مسجد کہتے ہیں اس مسجد کے احاتے میں تین پوری سرار قبریں ہیں کچھ مقامی لوگوں سے اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کی مگر خاطر خاط جواب نہ ملا تاہم ایک تاریخی تحقیق کے مطابق داخلی دروازے کے بائیں جانی پہلی قبر اس وقت کے قاضی شہر کی ہے جبکہ محراب سے سات فٹ کے فاصلے پر بنائی گئی دو قبریں محمد تغلق کے سگے بھتیجے اور گورنر ملتان کی ہیں آج سے چھ سو پچاس سال قبل دہلی کے تخت پر بیٹھا محمد تغلق جس نے بغاوت کے الزام میں سزا کے طور پر اپنے بھتیجے کو قتل کروا کر اس کی لاش کی جوا کر ملتان گورنر کو بجوائی تاکہ باقی لوگ اس سے عبرت حاصل کر سکیں مگر گورنر ملتان نے اس کی لاش کو عزت کے ساتھ دفن کر دیا جس کی پاداش میں محمد تغلق کے حکم سے گورنر اور قاضی ملتان کو بھی مروا کر یہی دفن کر دیا گیا ان قبروں کے بارے میں کچھ مزید روایات بھی مشہور ہیں تاریخ اس مسجد کی تعمیر سے متعلق بھی خاموش نظر آتی ہے تاہم یہ بات تیہ ہے کہ یہ مسجد پہلے ایک عیدگاہ کے طور پر تعمیر کی گئی تھی اور شاید اسی وجہ سے اس کی چھت نہیں ہے یہاں پر محکمہ آثار قدیمہ کی جانب سے ایک تاریفی بوٹ بھی عویزہ ہے جس پر کچھ زیادہ ڈیٹیل نہیں لکھی ہوئی یہ مسجد اس وقت خستہ حالی کا موں بولتا ثبوت ہے ویسے تو متعدد بار اس کی رینویشن ہو چکی ہے مگر نئی لگائی ہوئی اینٹیں پرانی اینٹوں سے کمزور ثابت ہوتی ہیں اور دوبارہ انہی کی رینویشن کی ضرورت پڑ جاتی ہے اس مسجد کی خوبصورتی اور نقشنگگاری اپنی مثال آپ ہے اور تاریخ و عدب سے محبت کرنے والے دور دور سے آ کر اس کو دیکھتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں تاکہ میں مزید اس طرح کی ویڈیوز آپ کے لئے لاتا رہوں